آج ہم پاکستانی بھائی سلام علیکم نہیں نہیں میں آپ کا شیادی ہوں ہر سنی جو ہے نا میں آپ کو بتا دو اس کے اندر ہے شیاد چھپا ہوا ہے جب اس کے اقل سے پہتے ہیں نا کیونکہ شیاد جو ہے سنی جو ہے نا اس کو ہمارے مجاق مستی میں بولتے ہیں لوگ کہ سنی جو ہے نا وہ تنی ہے تنی نشے میں اس کو نشے کی دوائیں پلا پلا کے نا ملاؤنے اس کو بلکل ستیان آس کے جب اس کا نشاہ ہوتا ہے نا پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت دل خوش ہوتا ہے خدا کا شکر کچھ آج کل بہت پوزیٹیو کام ہوئے ہیں آج بھی بہت اچھا ہوا آپ جو ایک ڈوکٹر صاحب آئے ہیں اس سے پہلے وہ ایک بلال صاحب تھے چھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں ایک وہ پہلے وہ بھی آئے تھے دو دفعے ہیں وہ لال پگڑی والے مکتی صاحب تو اصل میں وہ بھی کافی آپ سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں ابوزر بھائی ابوزر صاحب بلکل 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 ڈاکٹر وہ قار قادری صاحب آج سے شفلائے تھے وہ بھی بہت اچھا ہاتھ ہیں وہ جو سوئیزر لینڈیا پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں بہت اچھا ہاتھ ہیں اور بلال صاحب آئیت تھے مولی بلال صاحب گیلانی صاحب آئیت تھے نا وہ سعید گیلانی صاحب نوروے والے جہ جہ نوروے والے بلکل وہ بھی بہت اچھا ہاتھ ہیں صرف ہم پورے ہیں صرف میں پورا اللہ نے آپ کو حلق سے فجیلت دی ہے آپ مجاہد حلق بیت ہو اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ آخرت میں آپ کو پتا چلے گا کہ حلق بیت کا باپ نے بہت جماں مردی سے بہت ہی علم و فراست سے لڑا ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بہت ہی آپ کا سینہ اور منور کر دے علم اور فجیلت سے آپ کے لئے رائیں کھول دے اللہ پاک لیکن یہ جو ڈیویٹ ہو رہی ہے اس سے میں اپنے لے سنت بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاصلے بہت ہی سکڑ گئے لے فاصلہ اتنا تھا کہ لے سنت جو ہے وہ گھنٹوں میمبر پہ چڑھ کے بولتا تھا شیعہ کافر ہے یہ دو دو گھنٹے دس دس گھنٹے تقریب کرتا تھا چودہ سو سال سے اپنی رٹ لے کے بیتا ہے اب جو یہ ہمارے ڈوکٹر صاحب آتے ہیں حافظ صاحب آتے ہیں جو بھی آتے ہیں جسے آ جائے تو ان کے پاس جو ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا بات کرنے کے لئے جب آپ دلائل دیتے ہو تو ان کے پاسینے چھوڑتے ہیں پھر یہ بولتے ہیں کہ میری گاڑی کھڑی ہے میں نے ادھر جانا ہے بارہ بجے بھاگنا ہے تو وہ یہ میں اپنے ایلے سنت بھائیوں سے ریکویس کروں گا کہ بھائی آپ تیاری سے آؤ اور جب اللہ یاری بیٹھا ہے تو جتنی دیر اللہ یاری بیٹھا ہے تم بھی اتنی دیر بیٹھو پانچ سات گھنٹے اور بیویٹ کرو نا اپنے دلائل دو اور دوسری جو سب سے افسوسناک صورتیال جو میرے سامنے آئی کہ ان سب نے جو ہے یہ استدلال کیا آپ کے پاس اور آج اس پدبک نے بھی کیا کہ آپ بخاری اور مسلم سے دلائلی نہ دو کہ ڈوکٹر صاحب بھی بولنا ہے مطبع ساری عمر ہم کو بولتے ہیں کہ قرآن کے بعد کوئی ہے تو بخاری اور مطلی میں اور شیعہوں کی جو ہے جو ہے بکیں وہ سب جو ہے وہ جھوٹی اور من گھڑا تھے شیعہوں کی بک ہم کو پڑھنے نہیں دیتے ہماری بک سے بولتے تم دلائل نہ دو پھر آپ کہاں سے دلائل دو گے کوئی بات ہے بیوکوب بنانے کا بیوکوب بنانے کا جو ہے یہ ان لوگ نے یار میں کیا بتاؤں یہ میں بول نہیں سکتا ہم غصہ آتا ہے کبھی ایسا لگتا ہے یہ ہم کو چے بناتے ہیں پدا نہیں کیا کرتے ہیں یہاں رہے سمجھ سمجھ سے باہر ہو گئی اچھا سب سے اچھی بات یہ ڈوکٹر صاحب نے آج جو کہی اور اس سے ملتی جلتی جو ریدم جو ہے نہ دوسروں کا بھی آیا ہے جو میں محسوس کر دا کہ ڈوکٹر صاحب نے تقریباً چیزوں سے آپ سے اگری کیا پہلے بیت کی فجیلت پہ امیر المومن ان کی فجیلت پہ فاتمتو زورا کی فجیلت پہ سب چیزوں سے اگری کیا اور صرف آپ سے اچھا یہ بھی اگری کیا کہ آپ اقتلاب بھی رکھ سکتا آپ اقتلاب رکھو کوئی حرج نہیں ہے بس صرف تھوڑی سی ریکویسٹ یہ کہ آپ ان کی تکتیر نہ کریں تو ایک بات ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے پہلے اتنے سارے ڈیفرنس چیز تھے کہ ہم ایک دوسرے کا سر پھارڈنے کے لیے تیار تھے اب بولتے ہیں کہ آپ بھلے ان کے خلاف بھی آپ اپنا موقف رکھتے ہو جب سامنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا جلال تو بہت ساری ہیں ہم کو تو ساری عمر انہوں نے پڑھایا کہ بھئی ایک حدیث سنا جاتے ہیں ہم کو کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہم کو یہ حدیث سناتے تھے اور ہم کو حضرت ابوبکر کے بارے میں تو یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کرم کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی فجیلت رہتا ہے تو حضرت ابوبکر شدی اور حضرت ابوبکر کا جو ہے وہ جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کہ عفظر البشرے باد زمبیاء بیٹھ تکک یہ پڑھتے ہیں باقاعدہ ہر سارے سارے فرقے کے لئے سنت اور اب جو ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں کرتے اس بات پہ آتے ہی نہیں تو بس اللہ خیر کرے بس اللہ سمجھ دے کیا بولیں ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کونسی دوائی پلا کے صلاح دیا سمجھ ہی نہیں پڑتی تو میری کسی بات کا برا نہیں منانا بات کھل ہی آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ اجازت دو آپ کو جنات کی اس سے تو تعلق نہیں ہے آپ کا میرے میرے ساتھ ایک لطیپ آ ہوا ہے میں ایک مولوی صاحب کو ریگولر آپ کے بھی لوگ بیچے یار اب تو اللہ یعنی کے دلائل بھی آگئے اب تو تم آو یہ دلائل سن لو اور آن کے جواب دو بات پرو بجائے جواب دینے کے وہ میرا ایک دوست لے کے جاتا ہے میں تو آج کل گھر پہ ہی ہوں تو میرے دوست کے سامنے پہلے تو بہتے تھے ہم تیار ہی کر رہے ہیں اور ہم جواب دیں گے پھر وہ دوست لے کے گیا تو آپ کی کلیف سن کے وہ مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے پہ اچھا اب وہ میرا دوست جو ہے وہ بھی جنہا وہ خیال کا ہے وہ صوفی صوفی ہوتے ہیں نا جو مجھے دکھاتے ہیں تو میرے دوست نے کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا مراقبی میں چلا گیا جب یہ نماز پڑھنے کیا تو یہ کسی ساتھ پہ آسمان پہ چلا گیا پھر آجے گھنٹے کے بعد چکر لگا کے واپس آ گیا اچھا تاکہ میں نے کہا کہ یہ جو تمہارا دوست ہے نا جو حنیف ستار ہے یہ جو ہے نا اللہ یاری نام کا ایک جن ہے وہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے وہ اس کی باتوں میں اور وہ جو جن جو ہے نا یہ اس کو شیعہ بنا کے دم لے گا اور تم اس سے بچو تو ہر سنی کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے الے بیت کی محبت تو چھپی ہوئی ہے کوئی بول ہی نہیں سکتا کوئی کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ الے بیت کے خلاف بولتے دیکھو نا آج جو آیا تھا ڈوکٹر صاحب وہ بھی نہیں بول سکتا کیونکہ جو ہمارا مجمہ بیٹا ہوتا ہے الے بیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں سکتا ان کے باپ کی طاقت نہیں ہے تو برملا تو یہ بات کری نہیں سکتے میں نے کہا ان کو پتا ہے کہ ان کی پبلک بھی یہ چیز ایک سیپ نہیں کرے وہ چورن ان کا بکنا ہی نہیں ہے تو ہر آدمی کے اندر جو ہے نا ایک شیعہ چھپا ہوا ہے اس کے دل میں اس کی مٹی کو ہٹا ہو تو اس کے اندر سے اوریجنل شیعہ باہر آتا ہے بلکل بلکل تو وہ تو آنا ہی ہے آنا ہی ہے اس میں کی ماشاءاللہ خدا پہ جزا خیار دے تو ابھی تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے پہلے اللہ ایاری امریکن تھا پھر یہودیوں کا ایجنٹ تھا پھر ایران کا تھا پھر ایدر کا تھا ادھر کا تھا اب وہ جن بن گیا اب وہ جن بن گیا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیار خدا پہ ازت بلکل تھوڑی سی ایک ریکویسٹ تھی آپ کے میرے لوگ سنتا ہوں میرے مسائل سارے حال ہو رہے ہیں وہ ہو گئے ہیں اور میں بہت رہتا ہوں بھی خوش ہوتا ہے اس سے کافی میں استفادہ کرتا ہوں پھر آپ کے یہاں سے کوئی ایک جو ہے نا کبھی کوئی بھی لوگ آ جائے تو ضرور مجھے بجوائیے گا جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ویسال کے اوپر اگر کوئی ان ڈیٹیل کبھی کوئی لیکچر ہو صحابہ اکرام نے نماز زدہ کی کس طرح ہوا وہ تھوڑا سا یہ کبھی ہو تو مجھے آپ کی میربانی ہوگی میری کسی بات کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں روڈ باسٹر ٹائپ کے جو ٹی سی دی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسے خدا آپ کو عزت ہے بہت مہربانی خدا آپ کو سلامتی بہت مہربانی خدا آپ کو عزت ہے بہت مہربانی اوکے میرے بھائیو آپ سب سے بہت محضور چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت میں نے لے لیا پروگرام لمبا ہو گیا ہے اور آخر میں جو ہمارے بڑے بھائی محمد صاحب نے کال کیا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور جن لوگوں نے کال کیا سب کا شکریہ دا کرنا کرنا میرا فرض ہے اور جو لوگ کال کرتے رہے ہیں ان کو بھاری نہیں ملی ہے ان سے معذرت کرتا ہوں اب پروگرام لمبا ہو چکا ہے روزے کی حالت ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے اجازت لیتے ہیں